موسیقی جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوٹرل پارک آج میں موجود ہوں انٹرنیشنل اسلامی یونسٹی اسلام آباد کے اندر اور یہاں دو دن کا بک ملہ لگا ہوا ہے تو ہم یہاں وزٹ کے لیے آئے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی تاریخ کو بدلنے کے لیے اور ایک انوائرمنٹ کے اندر ایک محول کے اندر تبدیلی لانے کے لیے ایک علم کا ایک بک کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے تو آج ہم انٹرنیشنل اسلامی یونسٹی کے اندر موجود ہیں تو ہم آپ کو یہاں پہ بہت زیادہ بک سٹال لگے ہوئے جو دو دن کا ملہ تھا ہم آپ کو لوگوں سے بھی ملواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کون سی سال کے اندر نیو بکس آئی ہیں اور کون کون سی بکس زیادہ سیل آٹ ہو چکی ہیں تو ہم مختلف بک سٹال کی طرف جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو ان لوگوں سے ملواتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں آل آر ایفین پبلیکیشنز کے اوپر انہوں نے سٹال لگایا ہوئے تو آئیے ہم ان سے جانتے ہیں جی اسلام علیکم سر جی سر کیا نام ہے آپ کا سر میرا نام آکر سعید ہے جی سر سر آل آر ایفین کے حوالے سے تھوڑا سا آپ انٹروڈکشن کروا دیں یہ کس کی بکس ہیں اور کہاں سے آپ تعلق رکھتے ہیں سر یہ آل آر ایفین پبلیکیشن لاہور پاکستان ایک ادارہ ہے جو حضرت سلطان باؤ صاحب رحمت اللہ علیہ کے آسانہ آلیہ سے چلائی گئی اصلاحی جماعت و عالم تنظیم آل ایفین جن کے بانی سلطان فقر ششم اللہ علیہ ان کے جان اچین سلطان محمد اصر علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے عیسائی جماعت کی بنیاد رکھی اور حضرت سلطان صاحب کی تمام جتنی بھی کتبیں ان کی تعداد ایک سو چالیس ہے اور وہ فارسی زبان کے اندر لکھی گئی ہیں وہ ایک سو چالیس ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے اور ان کے جو نصریں اکٹھے کرنے کے لیے ایک ادارہ وضع کیا ہے جو لاہور کے اندر موجود ہے اور باقی جو پنجابی کے اندر کتابیں ہیں یہ سامنے پڑی ہوئی ابیاتِ باغو کے نام سے یہ پنجابی میں ہیں اور اس کو انگلیش کے اندر ٹرانسلیٹ بھی کیا ہوا ہے ہارٹ ڈیپر دن اوشن کے نام سے وہ ابھی سیل اوٹ ہو گئی ہیں یہاں پہ اویلیبل نہیں ہوگی باقی یہ ساری آپ دیکھ رہے ہیں یہ فارسی والی کتابیں قلیدو توحید کلام تو یہ اس کے ایک سائیڈ پہ فارسی مطن ہے اور ساتھ اس کی ٹرانسلیشن ہے اردو کے اندر جی ناظرین جیسا کہ یہ بتایا کہ یہ حضرت صحیح سلطان بغو رحمت اللہ تعالی آپ کی نسبت سے ان لوگوں نے یہاں پہ سٹال لگایا ہوا ہے تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ بکس ہیں یہ فری آف کاؤس ہیں یا ان کی کوئی قیمت ہے پرائز ہے یہ بھی ان سے جان دیں جی سر کیا کہنا چاہیے سر آج کل کے دور کی جو مہنگائی ہے اس کی نسبت سے تو ہم یہ کہنا چاہیں گے یہ فری آف کاؤس کی ہیں اب یہ جو ہمارے مہنامہ میرات اللہ رفین انٹرنیشنل شائع ہوتے ہیں اور ان کی تقریبا لگ وقت داد سوہ لاکھے قریب ہیں اور یہ ہر ماہ شائع ہوتے ہیں یہ چونکہ ہم یورسٹری کے اندر آئے ہوئے ہیں اور ہم سٹوڈنٹ کو ہمیں پتہ ہے مالی مشکلات ہوتے ہیں تو ہم نے ان کے لئے جو مہنامہ ہمارے میرات اللہ رفین انٹرنیشنل ہیں یہ ہم نے فری ان کو گفت کے دور پر دے رہے ہیں تاکہ وہ اس میں ویسے ہی کم ہے باقی تمام سٹالز کی نصف سے اور پھر ہم نے اس کے اوپر پھر بھی ٹوئنٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ چلے سر آخری کوئسٹن اور آخری الفاظ آپ سے سننا چاہیں گے اور وہ یہ ہیں کہ سر آپ حضرت سلطان باؤ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا پیغام دنیا تک پہنچا رہے ہیں آپ نے سٹال بھی لگائے ہوئے ہیں تو سر آپ ان کی تعلیمات کا کوئی ایک آخری لبے لباب کوئی ایک جسٹ ایک بات کے اندر آپ ان کا پیغام دینا چاہیں تو کیا دینا چاہیں گے حضرت سلطان باؤ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات کے اندر جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ شریعت پر عمل کرے دنیا کو ناجائز دنیا کی محبت کو ترک کر دے اور اپنے باطن کی صفائی کر کہ اس دنیا کے اندر جو آنے کا پیغام مقصد ہے اس کو پا لے اور مقصد وہ ہے مارفت بلکل ناظرین یہ بہت ہی قیمتی اور بہت ہی کمال بات کی ہے جس وقت تک انسان اپنے باطن کو صاف نہیں کر لیتا اپنے باطن کی صفائی نہیں کر لیتا تو اسے مارفت الہی نصیب ہو ہی نہیں سکتی بہت شکریہ آپ اسلام علیکم بھائی بھائی دن کیا نام ہے آپ کا کہاں سے آئے ہیں آپ کون سی کلاس میں ہیں میں بی ایس انگلیش کر رہا ہوں سیون سمیسٹر کلاسٹر نے یہ بک ملا سجایا ہے سٹال لگے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جی بہت ہی زبردست ہے اور رنگ رنگی کتابیں ہیں کورس کی بکس بھی ہیں اور جنرل بکس بھی ہیں ناول بھی ہیں میں نے ابھی خود یہ ایک بک پر لیئی ہے یہ کرن آمستان نے لکھی ہے اسلام تو بہت زبردست بک ہے اور میں تو بہت زیادہ انجوائے کر رہا ہوں بہت انجوائے کر رہے ہیں تو آپ اپنی یونسٹری والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں کہ یہ ایک اچھا انوائرمنٹ یہاں پہ کوئی انہوں نے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہو یا کوئی مسٹیک ہو اس کے حوالے سب کیا کہنا چاہیں گے ہاں جی میں یہ کہوں گا کہ ادھر جتنی بھی کتابیں ہیں تو یہ سارے کورس کی بکیں ہیں مطلب آسٹرانومی کی اتنی بڑی بڑی ابھی میں ایک دوست سے ملا ہو ہو کرے چار کتابیں ڈیڑھ لانگ گئے سٹوئنٹ اس کو کیسے خریدے گا تو ایسی بکس ہونی چاہیے جو جنرل ہو اور سب سے امپورٹن بات ساری کتابیں جو انگلیش میں اردو کی کوئی بہت ہی کم بکس ہیں اور اردو کی بکس ہونی چاہیے بہت اچھے اچھی کتابیں اور ایسی کتابیں جو سٹوئنٹ افورڈ کر سکے ابھی ڈیڑھ لانگ کی کتابیں کون خریدے گا ہم فیز بڑی مشکل سے پی کرتے ہیں ڈیڑھ لانگ کی چاہر کتابیں کون خریدے گا ناظرین جیسا کہ ہم سب کو یہ تو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر تعلیم حاصل کرنا کتنا ہی مشکل کام ہے اور اسے ساتھ جب یہ بھی آگیا ہے مارکیٹ کے اندر کہ اب جو بچے شوقین بچے ہیں شوق رکھتے ہیں علم کا وہ اب بکس بھی نہیں خرید پائیں گے جیسا کہ یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ تین بکس ڈیڑھ لانگ روپے میں چار بکس ڈیڑھ لانگ روپے میں آپ یہ بتائیں کہ کوئی غریب بچہ وہ ان بکس کو کیسے افورڈ کر سکتا ہے تو یہ ہماری انتظامیہ سے یہ گزارش ہے اور جو بھی پگلے انٹرنیشنل ادارے یہ کام کرنا ہماری ان سے بھی گزارش ہے کہ ان بکس کے ریٹس کو کم کیا جائے تاکہ جو غریب لوگ ہیں جو غریب بچے ہیں وہ ان کو افورڈ کر سکیں اور اپنی تعلیم کو اگر کنٹینیو کر سکتا ہے کیا نام ہے سر آپ کا احتشام الحق احتشام الحق سب کہاں سے جائے ہیں سر آپ میں جنوبی پنجاب بہاون اگر کا سپیڈنٹ ہوں اور در شریعہ لاکھتا ہوں کیا بات ہے بہت دور دراز سے بھائی آئے ہیں یہاں پہ تعلیم کی غرض سے تو سر کیا کہنا چاہیں گے آپ ایسے ایمنٹس یونیورسٹی کی جانب سے کروائے جانے چاہیے اور اس پہ مزید لیس ہونا چاہیے بلکہ بکس بہت زیادہ مہنگی ہیں میں بھی آ جاتا ہے اور سٹوڈنٹس کو اپنی سٹڈی سٹریس سے تجھ ریلیکس بھی مل جاتا ہے تو اب یہ نامارے ناظرین کو بتاتے جائیں کہ اس وقت آپ کو کتنا لیس مل رہا ہے جو ملے لگے ہوئے ہیں ان کے سٹال کے اندر جو یونیورسٹی کی اپنی بکس ہیں اس میں 50% آف ہے اور باقی بکس میں کسی میں کوئی 30% آف کر رہے ہیں تو 20% آف کر رہے ہیں تو سر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹوڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ اچھا محول فرام کیا گیا ہے لیکن ہم یہ بھی ساتھ چاہتے ہیں کہ یہ جو بکس ٹال لگے ہوئے ہیں ان کے اندر ہمیں کچھ آف ڈسکونٹ دیا جائے